یہ تصویر دیکھئے آپ نے کیوں اتنا وائرل ہو رہی ہے یہ تصویر یوگی بھی اس تصویر کو دیکھ کر کہیں گے پولیس زندہ بار کیا ہے اس ایک تصویر کی کہانی یہ تصویر ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بزرگ محلہ ہے ایک پولیس کا جوان ہے مگر عام سی دیکھنے والی اس تصویر میں بہت کچھ خاص ہے بزرگ امہ کی عمر لگ بگ سو سال کے آس پاس بتائی جا رہی ہے لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر یہ تصویر سی ایم یوگی تک پہنچ گئی تو ایسے پولیس کرمیوں کو انعام ملنا بھی تہ ہے اور ملنا بھی چاہیے جانتے ہیں کیوں کیونکہ بلڈوزر تو ٹھیک ہے لیکن اسی بلڈوزر کے ساتھ چاہیے ایک ایسی پولیس جو سماس سیوہ بھی کرتی ہو اور اپنے علاقے کے لوگوں کا دھیان رکھنے کے ساتھ ساتھ بڑے بزرگوں کا سممان بھی کرتی ہو چلیے اب آپ کو پورا واقعہ بتاتے ہیں یہ کہانی ایک دم سچی ہے فلمی نہیں ہے یہ قصہ ہے کانپور دیہات کے مسون نگر تھانے کے گاؤ نگینہ کا جہاں ایک بزرگ امما اپنا گھر سمجھ کر تھانے پہنچ گئی وہاں انہیں وردی دھاری ملے تو وہ کچھ سمجھ نہیں پائی پہلے تو لگا کہ شاید کچھ سمجھ سمجھا ہوگی تب ہی کونسٹیبل نیراج یادو سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے جنہیں آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں جس جوان نیراج کمار یادو کا ذکر کیا گیا ہے آگے کی کہانی انہی کے شبدوں میں سنیے نیراج کمار یادو بتاتے ہیں کی آج قریب دو بجے میں تھانے میں بیٹھا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ تھانے کے سامنے ایک بڑی ماں آ رہی تھی جس کی عمر لگ بھگ سو سال کے آس پاس تھی وہ تھانے میں آئی تو میں اس کے پاس گیا وہ کچھ بتانا چاہتی تھی میں نے سب سے پہلے انہیں اپنے پاس لے جا کر بٹھایا اور پھر انہیں پانی پلائیا اپنی پوسٹ میں نیراج آگے لکھتے ہیں پانی پینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا ہاں دادی اب بتاؤ تو وہ بولی لالا ہمارے پاس چپل نہیں ہے میرے باؤں جل رہے ہیں ہمیں ایک جوڑی چپل دلا دو میں نے کہا ٹھیک ہے دادی ابھی دلا دیتا ہوں اور میں نے ترند چپل منگا کر انہیں پہنائی میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کچھ کھا لیجیے تو انہوں نے منع کیا اور کہا کہ نہیں لالا کچھ نہیں کھانا میرے کئی بار کہنے پر انہوں نے دھیرے سے میرے کان میں کہا لالا پانچ روپے کے انگور منگا دو بس میں نے ایک کلو انگور منگائے اور انہیں دے دیئے وہ انگور کھاتے ہوئے مجھ سے بولی لالا تم بھی کھالو پھر میں بھی ان کے ساتھ انگور کھانے لگا اممہ نے پھر مجھ سے میرا نام پوچھا بولی لالا کا نام با میں نے اپنا نام بتایا تو پھر پوچھا کہاں سے ہو میں نے بتایا علاباد سے ہوں دادی جانتی ہو علاباد کہاں ہے تو وہ بولی ہاں میلا لگتا ہے نا وہاں میں نے کہا گئی ہو کبھی آپ تو وہ بولی نہیں لالا گئی تو نہیں میں نے پوچھا چلو گی میرے ساتھ تو ہسنے لگی پھر میں نے پوچھا دادی آپ آئی کہاں سے ہو تو انہوں نے اپنے گاؤں کا نام بتایا جو میرے تھانے سے لگ بھگ سات کلومیٹر دور تھا پھر میں نے پوچھا وہاں سے آپ آئی کیسے تو انہوں نے بتایا کہ گاڑی سے اور میں نے انہیں کرایا بھی نہیں دیا میں نے پوچھا کہ کیوں تو ہستے ہوئے بولی میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے پوچھا گاڑی والا کچھ بولا نہیں تو بولی کچھ نہیں بولا میں اس گاڑی والے کا اس کی مانوطہ کے لیے شکریہ دھا گرتا ہوں ابھی بھی بہت اچھے لوگ ہیں پھر دادی جی کو ہمارے ایک دیوان جی نے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور سے کہا کہ دادی جہاں بولے انہیں اتار دینا آج دل خوش ہو گیا ایسے لوگ آئے تو ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے جہن تو یہ نیرہ یادو نے اپنا ذکر کیا اور بتایا اس دادی کے ساتھ کا قصہ ایسا نہیں ہے کہ ہر خاکی والا ویلن ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر خاکی والا کھل نائک ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر خاکی والا سنگھم ہے ہاں ایسا ضرور ہے کہ ہر خاکی والے کے سینے میں دل ضرور ہے بیرہ ریپورٹ نیوز والنڈیا